بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ سسی پننوں کی تیسری قصد شیئر کرتے ہیں اری میں نے سنا ہے کہ مشکہ سوداگر ایسا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے مجھے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہاں مشک ضرور دیکھنا چاہتی ہوں سسی نے پوری دلچسپی سے کہا اس میں مشکل ہی کیا ہے سہیلی چھیڑ خانی کے انداز میں بھولی تم میرے ساتھ چلو مشک بھی دیکھ لینا اور مشک والے پننوں کو بھی چل ٹھیک ہے میں چلوں گی تیرے ساتھ سسی رضا مند ہوگی مگر یہ سن لے کہ میں مشک دیکھنے نہیں بلکہ خریدنے جاؤں گی ہاں بھئی تم مشک خرید سکتی ہو تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے سہیلی نے افسورتوی سے کہا سنا ہے کہ مشک بہت قیمتی ہوتی ہے اللہ مجھے پیسہ دے تو میں بھی تھوڑی سی خرید لوں دل نہ چھوٹا کر دلاری سسی نے اسے تسلی دی میں جتنی مشک خریدوں گی اس میں آدھی مشک تم لے لینا اب تو خوش ہو جاؤ دلاری صرف خوش ہی نہیں بلکہ اس نے سسی کو بڑی محبت سے گلے لگا لیا سسی کو واقعہ روپے پیسے کی کمینہ تھی محمد چودری جو کچھ کماتا تھا اس میں سے کچھ مہمان وازی پر خرچ کرتا باقی سسی کے حوالے کر دیتا اس سے سسی کا ہاتھ خوب کھلا ہوا تھا محمد چودری اس کا ہاتھ کبھی نہ روکتا بلکہ ہورسلا افسائی کرتا تھا اس کے آگے پیچھے اور تھا ہی کون ایک بڑی عورت تھی جس نے اپنا خون دے کر ننی سی جان کو جوانی تک پالا تھا دلاری دوسرے دن مشک وغیرہ کے مسافر کا پتا ٹکانا معلوم کر کے آگے چل سسی میں سب کچھ معلوم کر رہی ہوں دلاری نے آتے ہی کہا سسی نے اسے حیران نظروں سے دیکھا کہاں چلوں کیا معلوم کر کے آئی ہو تو ارے کل بات نہیں ہوئی تھی دلاری بیت کو لفی سے بولی وہ سو داغر سرائے میں ٹھہرہ ہوا ہے پوری سرائے میں خشبو کے جھونگے چل رہے ہیں اچھا وہ مشک کا سو داغر پننو سسی نے دلچسپی ظاہر کی کیسا ہے وہ دلاری تنکر بولی کان کھول کے سننے سسی میری شادی ہونے والی ہے میرا مرد لاکھوں میں ایک ہے میں کیوں دیکھوں کون کیسا ہے پھر ذرا رکھ کے بولی اگر تجھے پسند آ جائے تو کچھ بات چلاؤں خدا غارت کرے تجھے کیوں مجھے بدنام کرے گی سسی بگڑ گئی کسی نے سن لیا تو آفت آ جائے گی ہم آفت آ جائے گی تجھے شادی نہیں کرنی ہے کیا دلاری نے اس کی دکھتی پر خات رکھ دیا چپ کیوں ہے جواب کیوں نہیں دیتی کہہے کا جواب دوں کیا جواب دوں یہی کہ تجھے شادی نہیں کرنی کرنی ہے مگر اگر شادی کرنی ہے تو پھر اگر مگر کو چھوڑو پنو اچھا جوان ہے اگر تجھے پسند ہو تو پھر دلاری نے خود ہی پنو کے ساتھ عارف کروایا میرا نام دلاری ہے دلاری نے بے تکلہ بتایا پنو نے چونگ کے نظرے اوپر اٹھائی دلاری نے پھر پولنا شروع کیا میرا نام دلاری ہے اور یہ میری سہیلی اس کا نام سسی ہے سسی کے نام پر پنو اپنی جگہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ سسی ہے لاتے ہوئے کہا اور اس کی نظرے سسی کے سرابہ پر اٹک کے رہ گئے یہ شاید محمد چودری کی بیٹی ہے دوسری طرف دلاری اور سسی کی نظرے اس پر جمع ہوئی تھی دلاری نے قدر سخت لہجے میں کہا کہ ہم جانتے ہیں تم پنو ہو مشک بیچنے والے مگر تم مشک بیچتے ہو کہ دوسروں کے باپ دادا کا نام پوسنے والے ہو پنو نے لاپروائی سے دلاری کو دیکھا پھر اس کی نظرے سسی پر اٹک کے رہ گئے دلاری کے تن بدل میں آگ لگ گی اس نے گھور کے سسی کو دیکھا مگر وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سسی کی نظرے اکتم پنو کی چہرے پر اٹک کے رہ گئی تھی دلاری نے سسی کو تو اس کے حال پر چھوڑا اور پنو پر برس پڑی اور سو داگرزادے تم مشک بیچتے ہو کہ کماری لڑکیوں کو طاقتے رہتے ہیں دلاری کا لہجہ اس قدر کرخت تھا کہ پنو سہم گیا اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس نے دیکھا کہ خود سسی کی نظرے پنو کی سرابہ کا جائزہ لے رہی ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بہانہ کرے آخر اسے کہنا ہی پڑا سسی خوش میں آؤ کہاں کھو گئی ہو دلاری نے پنو کو چھوڑ کے سسی کی ٹانگ لی اسے سسی پر سخت غصہ آ رہا تھا دلاری کی ڈانٹ پر سسی گبرا گئی اور بیگی بلی بن کے بولی مجھے معاف کر دو دلاری سسی نے بھی معذرت پیش کی دلاری کو ہنسی آنے لگی چلو واپس چلیں دلاری سسی دھیمی آواز میں بولی آئیں کس لیے تھے مجھ کے نہیں لینا ہے دلاری دلاری کی ہنسی نکل گئی اگر اجازت ہو تو یہاں صداگر کے کچھ مساج پرسی کروں انہوں نے کیا کیا ہے سسی نے فوراں پنو کی حمایت کی کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے میں پوچھتی ہوں کہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نام کس نے بتایا انہیں دلاری نے سسی سے سوال کیا میں بتاتا ہوں میں نے کہاں سنایا دلاری پنو کے سر ہو گئی میں بتاؤں تو برا تو نہیں مانوگی دلاری پنو نے آئندہ کے فتنے سے بچنے کے لیے پیش بندی کی کوشش کی اچھا تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہو گیا دلاری آپ ایسے باہر ہو گئی تم مشک بیجتے ہو کہ لڑکوں کے نام پوچھتے بھیرتے ہو بگڑ کیوں رہی ہو دلاری پنو نے سنبھل کے کہا ابھی تم نے خود ہی بتایا تھا اپنا نام مجھے اب پوچھ رہی ہو کہ کہاں سے معلوم ہوا سسی نے پنو کی حمایت کی ہاں دلاری تم نے ابھی تو بتایا تھا نام اچھا تو تم بھی حمایت کرنے لگی سوداگر کو کب سے جانتی ہو اسے دلاری سسی پر پلٹ پڑی پنو کو سسی کی طرف سے شہعہ ملی تو فوراں بولا دیکھو دلاری تمہارا نام تو مجھے ابھی معلوم ہوا ہے یعنی تم نے خود مجھے اپنا نام بتایا دلاری نے بات کٹی میں پوچھتی ہوں تمہیں سسی اور اس کے باپ کا نام کہاں سے معلوم ہوا وہی تو میں بتا رہا ہوں تمہیں پنو سنبل کے بولا سسی کا نام مجھے کسی نے نہیں بتایا بلکہ یہ تو پورے سندھ میں مشہور ہے محمد چوزری کو کون نہیں جانتا وہ بھنپور کے سب سے بڑے مہمان نواز ہیں جہاں سے گزرنے والے قابلوں کے قابلے سردار ان کے مہمان ہوتے ہیں اور یہی سردار جب اپنی بستیوں میں پہنچتے ہیں تو محمد چوزری کی مہمان نوازی اور ان کی چانچ جیسی بیٹی سسی کی ضرور تعریف کرتے ہیں سسی کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور باتیں سننے والا سسی کو دیکھنے کیلئے بیچین ہو جاتا ہے تو کیا تم بھی سسی کا نام سن کے بیچین ہو گئے تھے دلاری نے مو پھاڑ کے درکافت کیا انہوں نے چور نظروں سے سسی کو دیکھا پھر سرج گھا کر بولا سرج پوچھو دلاری بات اصل میں یہی ہے میں نے جس دن سسی کے حسن کا چرچہ سنا اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بمبور ضرور جاؤں گا اور وہاں کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اچھا تو یہ بات ہے اور دلاری نے ایک قدم بڑھا کے سسی کا ہاتھ پکڑ لیا چل سسی چلے سوداکر مسافر ہوتے ہیں پردیسی ہوتے ہیں اور پردیسیوں سے ملنا اپنے دل کو روگ لگانا ہے اور دلاری سسی کا ہاتھ کھینچتی ہوئی واپس ہوئی پردیسی نے آواز لگائی پھر کس وقت آنا دلاری میں تمہارا انتظار کروں گا تجھے کیا ہوا تو چپ کیوں ہو گئی ہے دلاری نے واپس ہوتے ہوئے پوچھا سسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا بس ہاں ہوں کر کے رہ گئے ٹال گئے دوسرے دن دلاری سسی کے پاس گئی تو اس کا حال ہی بگڑا ہوا تھا سر جھاڑ مو پھاڑ آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے رات بھر جاگی ہو تجھے کیا ہوا سسی دلاری گھبرا گئی کچھ بھی نہیں سسی نے ٹالا بس یوں ہی سر میں زرد ہو گیا تھا تو چاچا کو بدائیا ہوتا کوئی دعا مگائی تُو نے دلاری نے محبت سے پوچھا دعا کہے گی کوئی مرض بھی تو ہو اری بھولی تیرا چہرہ فک ہے مو پر ہوایاں ہوت رہی ہیں اور کہتی ہے کہ کوئی مرض ہی نہیں سسی نے کچھ جواب نہ دیا یا پھر وہ کیا جواب دیتی دلاری نے مشورہ دیا تو مرض بڑھا لے گی میں جا کے چچا سے بات کرتی ہوں وہ گھر نہیں ہے دریا پر گئے ہیں سسی نے بتایا پھر سسی کی چار پائی پر دلاری بیٹھ گی اور پیار سے بولی لا میں تیرا سر دبا دوں کیا رات پر جاگی تھی اور دلاری نے اسے محبت سے اپنی طرف کھہ جا ہاں نید نہیں آئی تھی رات پر سسی نے تھنڈی سانس پرے اب تو وہاں نہیں جائے گی دلاری نے قدر سخت مگر محبت برے لہچے میں کہا کہاں کدھر کس کے پاس وہاں سر داگر کے پاس سر داگر مشک اور پھر خود ہی شرما گئی ہم تیرا دل پھر وہاں چلنے کو کہہ رہا ہے کل کچھ خریدا ہی نہیں تھا میں نے تو کہہ تو میں بھی ساتھ چلو ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں دلاری کا دل بھی جانے کو کر رہا تھا اس طرح دونوں ہستی بولتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی پھننو کے پاس پہنچ گئی پھننو برامدے میں کھڑا تھا جیسے کسی کا انسار کر رہا ہو دلاری نے چھیڑا دیکھ وہ تیرا انسار کر رہا ہے اور سسی واقع شرما گئی اور شرم سے دھوری ہو گئی اور پھننو بڑھ کے ان کے قریب پہنچ گیا ہم بن پلائے آگئے ہیں آپ کو ناکوار گزرا ایک تو مہربانی پھر معذرت اور پننو کا جیسے گلہ خوشک ہونے لگا اگر آپ یہ کہتے کہ میں آپ کا انسار کر رہا تھا تو شاید زیادہ موضوع ہوتا دلاری نے پننو کو چھیڑا پننو کے تو ہاتھ پہو پھول گئے تھے وہ گبرائے ہوئے لہزے میں بولا آپ کو یقین نہیں آئے گا میں صبح سے انسار کر رہا تھا اور پھر وہ ان دونوں کو اپنے حجرے میں لے گیا دیکھو میاں صدا کر میں بات کھری کہتی ہوں چاہے تمہیں بھرا کیوں نہ لگے دلاری نے پننو کو ٹٹولنے کی کوشش کی میں بھرا بلکل نہیں مانوں گا جو تمہارے دل میں آئے کہہ ڈالو پننو اس کی بات سے بے اختیار ہو گیا پہلے تم اپنے دل کی بات کہو میرا مطلب ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو دلاری نے ایک ساتھ تمام سوالات کر ڈالے دلاری کی شئے ملی تو اس نے چاہا کہ دل کا حال کھول کے رکھ دے مگر ڈرا کہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے وہ سوچنے لگا کہ کیا جواب دے کہ بات کھل بھی جائے اور سچی کو برا بھی نہ لگے پننو کو جواب دینے میں دیر لگی تو دلاری نے بگڑ کے کہا پردیسی ابھی خیر ہے چپ چاہ واپس چلے جاؤ یہ بڑے جوکھوں کا کام ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے مجھے جان کی پرواہ نہیں پننو کے عشق نے زور مارا تو پھر صاف صاف دو یہ سوداگر کا بیس کیوں بدلا ہے دلاری نے اسے گھیر لیا پننو نے سر جکا کے اقبال کیا ساتھ پوچھو تو میں نے یہ سب کچھ سسی کے لیے کیا ہے اب میری جان اور عزت تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہے کرو دلاری کو پہلے ہی شبہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے پننو سے بات کرنے کے بعد اس کا شبہ یقین میں بدل گیا گھر آ کر اس نے سسی سے پوچھا اب تا تو کیا کہتی ہے سسی کی راگ راگ میں پننو کی محبت سما گئی تھی محبت تو اسے پہلے ہی دن سے ہو گئی تھی اور اب تو یہ عشق میں ڈھلتی جا رہی تھی دلاری کے سوال پر سسی رونے لگی پھر برائی آواز میں بولی پیاری دلاری جیسے بھی ہو پننو سے ملاب کی کوئی صورت نکالو ورنہ میں یوں ہی رو رو کے جان دے دوں گی دلاری نے اسیت سلی دی دل کو سنبھال سسی اگر زیادہ بے چین ہوئی تو بات کھل جائے گی اور پننو کبھی نہ مل سکے گا پھر میں کیا کروں دلاری تم ہی کچھ پتاؤ اور سسی کی رو رو کر ہچیاں بند گئیں اس کی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ تیرا اور پننو کا بیعہ کر دیا جائے دلاری نے مشورہ دیا پننو کیوں مانے گا وہ اتنا بڑا سودا کر اور میں ایک دھوبی کی بیٹی نامعلوم پننو کی کیا ذات برادری ہے یہ تو مجھ پر چھوڑ دے سسی دلاری نے سلی دی میں نے پننو کی آنکھوں میں محبت دورتی دیکھی ہے وہ انکار نہیں کرے گا اب مسئلہ تو تیرے گھر والوں کا ہے پتہ نہیں تیرے ماں باپ اس رشتہ کو پسند بھی کریں گے یا نہیں ماں کو تو میں راضی کر لوں گی سسی نے بڑے اتماز کہا رہا بابا کا معاملہ تو ان سے بات کرنا پننو میں کون سا عیب ہے بابا کیوں انکار کریں گے ایک بات یاد رکھ سسی دلاری نے اسے سمجھایا ہماری ذات دھوبیوں کی ہے اور ہمارے یہاں لڑکیں اپنی برادری میں ہی بیائی جاتی ہیں پتہ نہیں پننو کی اس ذات کا ہے پھر کیا ہوگا دلاری سسی کا دل ڈھولنے لگا میں پننو کے بینا مر چاہوں گی دلاری اپنے آپ کو اسنبھال کر رکھ سسی ورنہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا تو ماں کو راضی کر میں بابا کے لیے کوئی ترقیب سوچتی ہوں دلاری سسی کو تسلی دے کر پننو کے پاس گئی اور اس سے تفصیلی گفتگو کی دلاری نے اس سے پوچھا اب بتاؤ میاں صدا کر تم کس کے بیٹے ہو اور تمہاری ذات پرادری کیا ہے دیکھو دلاری میں ذات پرادری کے معاملے میں بہت آزاد خیال ہوں پھر محبت اور عشق میں ذات پرادری نہیں پوچھ جاتی یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو دلاری نے کہا کہ کن سسی کے معاملے میں ذات پرادری کا سوال ضرور اٹھے گا میں نے تم دونوں کے ملاب کی صورت یہ سوچی ہے کہ تمہارا اور سسی کا بیعہ کر دیا جائے میں بلکل تیار ہوں دلاری آج ہی بیعہ کر دو پننو خوش ہو گیا شادی بیعہ کی بات تو بعد میں چلے گی پہلے تو تم اپنی ذات پرادری تو بتاؤ دلاری نے زور دے کر کہا تم جانتے ہو کہ ہم لوگ دھوبی ہیں اور ہماری لڑکیاں اپنی ہی برادری میں بیعہی جاتی ہیں اب پننو مشکل میں پھنس کیا دلاری نے صاف کہا دیا تھا کہ دھوبیوں کی لڑکیاں اپنی ہی برادری میں بیعہی جاتی ہیں وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا دلاری اس معاملہ میں بڑے خلوط سے حصہ لے رہی تھی پننو اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا آخر پننو نے صاف الفاظ میں کہا دلاری میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا دراصل میں شاک کچ مکران کا شہزادہ پننو ہوں ایک محفل میں سسی کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو گیا میں نے مشک وغیرہ کا صداگر کا روپ دارہ اور سسی سے ملنے نکل کھڑا ہوا تو تم شہزادہ ہو کچ مکران کی دلاری نے اسے احران نظروں سے دیکھا مگر یہ تو بڑی مشکل ہو گی سسی کے بابا محمد چودری کسی دوسری ذات والے کو بیٹی دینے سے صاف انکار کر دیں گے یہ اس تن کے شہزادہ پریشان ہو گیا اب کیا ہوگا دلاری میری زندگی سسی کے بغیر ادھوری ہے میں بھنپور سے واپس نہیں چاہوں گے دلاری بہت ذہین اور سمیدار تھی وہ ایک دم چونک کے بولی ایک ترقیب ہو سکتی ہے کیا ترقیب شہزادہ بیچین ہو گیا چودری بابا سے کہہ دینا کہ تمہاری ذات دو بھی ہے دلاری نے فیصلہ کو ننداز میں کہا میں تیار ہوں مگر کیا چودری بابا اشکین کر لیں گے پننو نے کہا یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ اشکین نہ کریں گے اور دلاری پننو سے یہ کول لے کر چلی گئے ادھر سسی نے ماں کو پننو سے شادی کے لیے امادہ کر لیا اس نے ماں سے پننو کی اس قدر تعریفیں کی کہ وہ سسی کی بات مان گئے سسی گھر میں خوش خوش بیٹھی تھی کہ دلاری آگئے میں نے ماں کو راضی کر لیا ہے دلاری سسی نے دلاری کو خوش خبری سنائی چلو یہ تو ہو گیا مگر پننو کے معاملہ علش کا معلوم ہو رہا ہے سسی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیا پننو نے انکار کر دیا سسی نے گھبرا کے پوچھا یہ بات نہیں ہے سسی وہ تو تیرے لیے سب کچھ کرنے کو امادہ ہے دلاری نے بتایا مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ پننو کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کچھ مکران کا شہزادہ ہے اس نے سوداغر کا روپ تجھ تک پہنچنے کے لیے دھارا ہے سسی کا مو حیرت سے کھل گیا میرا پننو شہزادہ ہے اس میں توجب کی کیا بات ہے دلاری لہک کے بولی تو بھی تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہے سسی سسی شرما گئی دلاری نے بتایا میں نے پننو کو سمجھا دیا ہے کہ اگر چاچا محمد چوہدری اس سے ذات پوچھے تو بے دھڑک کہہ دے کہ میں ذات کا دوبی ہوں کپڑے دوتا ہوں اور رنگتا ہوں پھر پننو نے کیا کہا سسی نے گھبرا کے پوچھا